دوستو نمشکار سسرکال اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپورٹ چینل نسی فور یو جیسے کہ آپ سبی کو معلوم ہیں کہ بغراسی کے اندر ایک بہتی شاندار ٹیورمینڈ کے آئیجن چل رہا ہے تھرڈ راؤنڈ کا یہ میچ ہے اور نیشنل اے اور گجرولہ کے بیچ یہ میچ چلتا ہوا پہلی ایننگ میں توجید کر بلے بازی کرتے ہوئے نیشنل اے نے شاندار شارٹ اس بیچ میں آپ کو بتا دوں خوبصورہ شارٹ باؤنڈری لینڈ کے پار سیدھا بولر کے سر کے اوپر سے چار رن 110 رن کا ٹارگیٹ دیا ہے نیشنل اے نے اور اس ٹائم اسٹرائک پر ہیں جانے مانے نام کرکٹ جگت کے ٹینس کرکٹ میں چھٹیا جو پہلی ہی بال کا سامنے انہوں نے کیا خوبصورہ شارٹ اپنے انداز میں لگایا باؤنڈری لینڈ کے پار چار رن کے لیے شاویز کی اگلی بال اس بار لیگ سٹم کی طرف اس بال کو کھیلا گیا جو لونگ آن کی طرف یہ بال گئی آسانی کے ساتھ ایک رنڈ مکمل کیا پانچ رنڈ دو بال شاویز لے کر کے آئے ہیں نیشنل اے کی طرف سے پہلا ہوگا فیلڈنگ میں تبدیلی کیونکہ لوکیش آئے ہیں اپننگ میں لیفٹ انڈر بلے باز ہیں ٹیم کے لیے لوکیش فیلڈنگ میں تبدیلی مکل ہے مکل اور اس بیچ کیا بال اوہ مائی گاڈ بڑی گلتی بڑی گلتی بہت لیٹ ہو گئے ایک بڑا وکیٹ یہاں پر مل سکتا تھا لیکن چوک گئے یہاں پر آدل کیپر ٹھیک ٹائم سے وہ اچھل نہیں پائے پیک فوٹ پر گئے نہیں آسان سا کینچ ہو جاتا کیونکہ لمبی ہائٹ کے کیپر ہیں آدل آسانی کے ساتھ کینچ کر سکتے تھے لیکن یہاں بڑی گلتی اور رن آؤٹ کے چانس بھی تھے لیکن ایک خراب تھی رو وہاں پر شاویز نے اس ٹمو کے بہت اوپر پھینک دی بول حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کیپر اور کپکان ناصر اپنی ٹیم کا ایک بار پھر چھکیا اس کے بعد جو میچ ہونا ہے درشکو وہ بلی اور لوکی شائنا کی ٹیم کے بیچ ہونا ہے اچھی بال بہت اچھی بال تھوڑی سی نیچی رہتے ہوئی چھٹیا اس پر پوری طرح بیٹ نیکشٹن کی طرح بلہ ضرور کھمایا تھا لیکن بول اور بیٹ کا کوئی سمپرک نہیں پہلا آور چلتا ہوا ایک سو دس رن کا ٹارگٹ دیا ہے نیشنل این موائی گزرولہ کو بیچ بھی شاندار بول پڑھیا ڈیلیوری کے ساتھ میں پوری طرح بیٹ کیا اچھا بیک اپ یہاں پر شاویز کا اور میرے ساتھ جھو جاتے ہیں اب میرے بہت ہی عجیز ساتھی کومنٹیٹر ایڈوکیٹ اسامہ صاحب پیشلی دو بولوں کے لیے کیا کہیں گے اسامہ بھائی بیچ اچھی بول اچھا شاٹ بلے کے نیچے رڈار میں تھا اور چھٹیا ایسی بولوں کو کہاں بخشیں گے نہیں بخشیں گے ایسی بولوں کو چھٹیا شام تک بھی کھلاتے رہیں گے تو بھی آؤٹ نہیں ہو پائیں گے ایسی بولوں پر اور بیک ٹو بیک باؤنڈریہ لگاتے رہیں گے دو بولوں پر لگاتار بیٹ ہونے کے بعد میں بہت زبردست واپسی کی ہے یہاں پر نیتن نے نیتن عرف چھٹیا شاویز اچھے گیندباز ضرور ہے لیکن سامنے جو بلے باز ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے چھٹیا ایک ایسا بلے باز ہے جو کسی بھی بولر کی کسی بھی وقت خبر لے سکتا ہے بہت پرانا کھلا رہی ہے ٹینس میں اور شاویز جیسے نو سیکھی حالانکہ شاویز کو بھی تجربہ اچھا گھاسا ہے کرکٹ کا لیکن ایک طریقے سے عمر کا یہاں پر فرق بیٹ رہا ہے اور دو گیندے اچھی فینکنے کے بعد میں اگر بلے باز واپس بولر کی خبر لے رہا ہے تو سمجھئے قادر بھائی وہ کس لیول کا بلے باز ہوگا بلکل بلکل اور ایک کمی اور مجھے لگتی ہے وکیل صاحب شاویز کے اندر کہ ان کے ہر آور کی لاسٹ بال جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی لیند کی لمبائی والی بال ڈالتے ہیں وکیٹ کے چکر میں رہتے ہیں جبکہ ایک اچھا آور جانے کے بعد میں خود ایک ٹائم میں فاسٹ بالر رہا ہوں تو میرا اپنا ماننہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے اپنا آور جو ہے ختم کرنا ہے نہ کی باؤنڈری رہنی ہے اور چاہے وہ ڈوٹ سے ہو تو زیادہ بڑھیا ہوگا میرے لئے وکیٹ سے زیادہ بڑھیا اس ٹائم پر ڈالت بال سے کر میرا ایک اچھا آور جا رہا ہے کسی بھی آور کی پہلی بال اور آخری بال پورے آور کے لئے سب سے زیادہ بہترین ثابت ہوتی اگر آور اچھا گزر رہا ہے اور آخری بال پر باؤنڈری آئے تو پورے آور کی بھرپائی ہو جاتی ہے وہیں اگر پہلی بال پر آپ باؤنڈری دے دوگے تو پورے آور میں بالر پریشر میں ہی رہتا ہے بلکل اس کو آزادی ایک طرف سے آپ آزادی دے دیتے ہیں بلے باز کو آئیے آمنتریت کرتے ہیں کہ آئیے اور آپ مجھ پر ایک پڑی باؤنڈری لگائیے اس بیچ خوبصورہ شورٹ جڈے جا کی اس بال پر باؤنڈری لینڈ کے پار چھہرن میڈ بکٹ کے اوپر سے مار دیا اس کو چھہرن کے لیے میڈ آف کے شیطر میں جڈے جا حالانکہ سب سے سینئر پلیئر ہیں نیشنل میں اس وقت اور بہت زمانے سے یہی سینئر چلے آ رہے ہیں لیکن اب یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اپنے تجربے کا کس حد تک استعمال کرتے ہیں چونکہ آج ضرورت ان کے تجربے کی نیشنل کو ہے بلکل وہ اپنا تجربے جھوکیں اور اپنی ٹیم کو جتائیں یہاں سے اور آج اس تجربے کی وجہ سے ان کو پاور پلیئے میں لگایا گیا ہے کیونکہ سامنے ہیں ان کے نیتن ارچٹیا ایک سینئر بلے باز ایک اچھے بلے باز اور انہی کے سامنے ایک اچھے بولر کو لگایا ہے تجربے کے لیے کہ وہ اپنے تجربے کا استعمال کرنے جڑے جا اور اچھی بول اچھی واپسی یہاں پر جڑے جا جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ اچھی واپسی یہاں پر اس بول سے فرنٹ پوٹ پر ضرور گئے تھے نکل کر کے نیتن لیکن ان کو مجبور کیا پلیٹ کرنے میں اس بول کو اگلی بول جڑے جا کی اس بیچ فیلڈر کے سر کے اوپر سے باؤنڈری لائن کے پار چار رن خوبصورت شوٹ کہیں بھی مار سکتے تھے اس بول کو یہ فلٹوس بول تھی اور لائسنس تھا بلے باز کے پاس کھل کر کھیلنے کا بلکل بلکل حالانکہ نیشنل کے بلے باز جو ہے فلٹوس پر آؤٹ ہوئے ہیں آج یہ بھی ایک دربا کے پونڈ بات ہے لیکن یہاں پر چٹیا نہیں چکیں گے فلٹوس اگر دوگے تو وہ خبر لیں گے بلکل یہی بات ہے کہ وہ جو ہے شاندار شوٹ اور چٹیا جیسے بلے باز کو اس طرح کی بول سادھارن بول تو بلکل بھی نہیں بخشنگے یہ اچھی باپسی ہے یہ اچھی لائن لائن تھے اوور کی سماپتی دو وروں کی سماپتی تیس رن دو وروں کی سماپتی پر بینہ کسی نقصان کے گزرولا موائی کا سکور شاویز آئے ہیں اپنا دوسرا آور ٹیم کے لیے تیسرا آور لے کر کے تیس رن ہو چلے ہیں بیچ اچھی بول اچھی لائن لیند کی بول سیدھا کیپر کے ہاتھوں میں کے لیے بول کوئی نقصان نہیں اس بول سے بلے باز کو بھی مکل لیفٹ انڈر بلے باز ہے لمبی قد گاٹھی کے بلے باز اس کیج کیا بول ہوا میں ہے کیا کوئی فیلڈر پہنچ پائے گا بڑھیا فیلڈنگ وہاں پر اچھا ایفرڈ وہاں پر دونوں ہی فیلڈروں کا لیکن رستم کی تاریف کرنی ہوگی انہوں نے لازٹ ٹائم تک بول پر نظر رکھی اور باؤنڈری لائن کے نزدیک جا کر اس بول کو روکا اور ایک ہی رن سے سنتوش ہونا پڑے گا دونوں ہی بلے باز ہوگا اچھا میچ ہوتا ہوا بلکل مزا آئے گا اس میچ میں یہاں پر اس سمیں شاندار بول اچھی کٹر بول سلو ڈیلیوری کٹر بول پوری طرح چھوک گئے یہاں پر چھوٹیا یہ خوبصورہ شوٹ ہے ان بولوں کو نہیں بکشیں گے وکیل صاحب یہ بلے باز اوور پیچ بول ہے اوور پیچ بول کو کوئی بھی نوسیقیہ بلے باز بھی قادر بھائی شوٹ مارتا ہے اور یہاں تو سامنے چھوٹیا ہے چھوٹیا کیسے چھوک جائیں گے اس طرح کی خراب سادھاران سی گیند بازی بلکل بلکل بہت خراب بول یہ بڑی سمجھبوچ کے ساتھ رنوں کو بچا کر یہ بولنگ کرنی ہوگی اگر اپنے ٹیم کو یہاں پر جتانہ ہیں انیتہ بڑا نقصان ہو جائے گا اس ٹورنمنٹ میں نیشنلے کو اس بار بھی کرارا شوٹ کرارا پرہار باؤنڈری لائن کے پار خوبصورہ شوٹ چھوٹیا کا ہے جلوہ شاندار شوٹ نیتین ارخ چھوٹیا شاویس پوری طرح دھراشاہی چھوٹیا کے سامنے اس بیچ پھر پرہار کرنا چاہتے تھے بولر کے اوپر سے لیکن اوور کی ہوئی سماپتی شاید اور چونتیس رن گیارہ رن گیارہ رن دے کر کے گئے اس اوور سے ٹھرٹی ون رن پر پہنچ گئے ہیں چھوٹیا آکرامک ہر بول پر آکرامک پرہار کرتے ہوئے پاور پلی کی پاوندیاں ہوئی ختم جڑی جائز بار پھر آئے ہیں اور کیا شاندار شوٹ مارا ہے اس بلے باز نے کیا شاندار شوٹ مارا ہے پاؤنڈری لائن کے پار پہت دور گئی یہ بول کم سے کم اسی میٹر کا یہ چھککہ ہوگا شاندار شوٹ چھے رن سادھارن بول جڑے جا کے ہاتھ سے انکلتی ہوئی یہ بول وکیل صاحب اس طرح کی بولنگ اگر ہوگی تو نتیجہ بہت خراب نکلے گا نیشنل کے خلاف یہاں سے اب لگ بگ نو رن پڑتی اوور کے حساب سے رن بنانے ہیں جو کی مشکل نہیں ہے اگر اس طرح کی گینبازی ہوتی رہی تو بلکل کیونکہ چالیس رن ایک تالیس رن ہو چکے اور اب لگ بگ 65 رنوں کے آوشکتہ ہے 65-66 وکیل صاحب ایک بہت لمبے ٹائم سے نیشنل کو بیٹنگ تو لگ بگ ٹھیک سی ہے پوری ٹیم میں وہ ایک الگ بات ہے کہ آؤٹ آف آف پلیئر رہتے ہیں لیکن ایک بڑے لمبے ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہوگا کہ بولر کی بہت بڑی کمی رہی ہے نیشنل کے پاس اس بیٹ کٹ شوٹ سب سے بڑی ایک میں مثال ہمیشہ سے ٹورنمنٹ میں لگتا ہے سب سے بہلے میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہوں گا اس بات کو لے کر محمد عمر آپ کو یاد ہو کہ کیا زبردست گیندباز اپنے سمیہ میں ہوا کرتا تھا لیکن پھر عادت یہ ہوئی کہ بلے بازی کرنے لگے اور بلے بازی جب کرنے لگے تو شوٹ بھی آنے لگے خوبصورت شوٹ ہے درچن یہ شوٹ کتابی شوٹ کرکٹی شوٹ چھہرن ہوا یہ کہ محمد عمر عرفان پتھان بن گئے آپننگ میں بھی آنے لگے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر بھی آنے لگے تو جب کوئی بھی قادر بھائی یہ تو آپ اوپر سے دیکھتے آ رہے ہو انٹرنیشنل نیشنل کرکٹ میں بھی دیکھتے ہو اگر کسی بولر بولروں کی بہت زیادہ اچھا ہوتی ہے تو انہوں بیٹنگ کرنے کو ملے بلکل وہ بیٹنگ کرتے ہیں رن بناتے ہیں تو پھر انہیں مجھاتا تو پھر وہ جو ان کا مین کام ہوتا ہے بالنگ کرنے کا اس کو مل جاتے ہیں اور یہی چیز نیشنل میں اب تک بھی چلی آ رہی ہے شاویز ہوئے اور یہ عریب ہے یہ عمر کا چھوٹا بھائی ہے ہمارا چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دھیان جو ہے بیٹنگ پر جانے لگا ہے تو اپنی لائن سے تو ہٹ جاتے ہیں اپنی لائن جو ان کی سٹرنگ ہے وہ تو کمزور ہو جاتی ہے اور جو ان کی کمزوری تھی اس کو وہ اپنی طاقت سمجھنے لگتے ہیں جی بلکل یہی بات ہے بلکل ایک ہزار پرسنٹ بلکل آپ نے یہ بات سچ گئی ہے کہ جب کوئی بھی بولر بیٹنگ کی طرف دھیان دینے لگے تو سمجھنے لگو اس کا پتن ہونا شروع ہو گیا اور بہت جلدی اس کا پتن ہوتا ہے اس بیچ ایک اور شاٹ سب سے بڑیا بات یہ ہے اس میچ میں کہ دونوں ہی بلے بازوں کو کوئی جلد بازی نہیں ہے بڑی شاندار بیٹنگ کر رہے ہیں چوتھا آور چلتا ہوا اور ایک طرح سے ایک اچھا خانسہ اسکور اب تک انہوں نے بنا دیا ہے بینا کسی نقصان کے یہاں سے ضرورت ہے ایک دو وکٹ کی نیشنل کو لیکن اس طرح کی بولوں پہ کیا وکٹ لیں گے لیکن بہت بڑا وکٹ ہو سکتا تھا اگر یہاں پر تھوڑی سے بھی تیار ہوتے اس سے آسان میں سمجھتا ہوں کسی بھی فیلڈر کے لیے کیچ کیا ہوگا کہ اس کے پیروں میں بال گرے اور وہ اس کو کلیکٹ نہ کر پائے چار آور باون رن بینا کسی نقصان کے گجرولہ کا سکور تو جیہاں جناب چار آور کا کھیل ہو چکا ہے مکمل دوسری پاری کا باون رن بنا لیا ہے بینا کسی وکٹ کو گوائے گجرولہ کی ٹیم نے کوئی بھی وکٹ ابھی تک پرات نہیں ہوا ہے نیشنل اے کو اور یہاں پر ضرورت ہے اس سمیں وکٹ کی تلاش کر رہے ہیں کپٹان بار بار اپنے بولروں کو پروچساہیت کر رہے ہیں کہ وکٹ کے لیے لیکن وکٹ ہاتھ نہیں آ رہا ہے اور یہی اگر دشا رہی تو قادر بھائی یہ میچ بہت جلدی دس آور سے کچھ آور پہلے ہی ختم ہو جائے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور بولنگ کے ساتھ ایک چیز کی کمی پچھلے کئی سالوں سے پانچ چھ سالوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ فیلڈنگ بہت زیادہ خراب ہے نیشنل اے کی فیلڈنگ کے معاملے میں تو بولنگ سے بھی زیادہ نیچہ اس طرح ہے عریب آئے ہیں عریب لالا اپنا پہلا آورٹ ٹیم کے لیے کیا یہ کیس ہو پائے گا کیا کیا جی ہاں جی ہاں عریب نے آتے ہی اور یہ نو بول یہ دیکھے گا وکیل صاحب درشوکوں کا حجوم ہمیشہ نیشنل کے خلاف رہتے ہیں کہیں بھی پہنچ جائے نیشنل کی ٹیم ہمیشہ نیشنل کے خلاف رہتے ہیں درشوک یہ بات فیکٹ ہے میں نوٹ کرتا ہوں پچھلے تیس سالوں سے میں کرکٹ اور فٹبال کو جانتا ہوں اور کھلتا ہوں لیکن یہ بات میں دیکھتا ہوں اور ہمیں اس میں مزہ آتا ہے ایک ٹائم تھی جب نیشنل کی ٹیم اسی طرح کے میں جیتا کرتی تھی اور جب وہ ہوتنگ ہوا کرتی تھی تو اس کا ہمیں ایک انرجی ملتی تھی اس ہوتنگ سے لیکن آج کے ٹائم میں شاید کہیں نہ کہیں کا منوال ڈاؤن ہوتا ہے اس ہوتنگ سے جو آج کے لڑکے ہیں ریشر میں کھیلنے کی عادت ہے نہیں نا بلکل بھی ریشر کبھی جھیلہ نہیں اور اسی کا یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ کے نو بول تھی جس پر وکٹ کی امید جگی تھی کیچ بھی پکڑ لیا گیا تھا لیکن وہاں پر ایمپائر نے نو بول قرار دیا چونکہ نو بول تھی پیر کی وہ نو بول بہت زیادہ پیر بہتا تھا عریب ڈال دیتے ہیں کبھی 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 نہیں اکثر ڈالتے ہیں یہ چیز دیکھنے کو ملے گی ابھی بھی فریڈ برقرار ہے وکٹ ڈالا کی پہلی گین پر مل گیا تھا بڑا وکٹ ہوتا یہ بہت بڑا یہاں سے میچ بدل سکتا تھا لیکن ابھی بھی قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہے نیشنل کے بولروں کا گپتان کا فیلڈر بھی محنت مشکل ضرور کر رہے ہیں کام بھی ہوا تھا لیکن درباگیا پونٹ طریقے سے وہ نو بول ہوئی اور جس کا کمیازہ بھگتنا پڑے گا اب یہاں سے بھی فیلڈر میں تھوڑی سی دب دے لی جہاں ملیگا کو آف پوائنٹ پر لائے گا ہے اگلی بول ہریپ کی چھٹیہ کے لیے بڑیا فیلڈر میں ایک ہی رن سے سنتوش رونا پڑے گا دونوں ہی بلے بازوں کو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کادر بھائی کہ یہاں سے اگر ایک وکٹ آتا ہے تو سب میچ میں واپس کی جا سکتی ہے لیکن اگر یہ وکٹ لینے میں تھوڑی اور دیر ہو گئی نا تو پھر یہ میچ گیا جی بلکل اس عور سے یہ آگلے عور سے وکٹ آتا ہے تو شاید کہیں کوئی امید باقی رہ جائے گی انیہ تھا امید تو ایک اور رن اری بے بار پھر سامنا کریں گے چھٹیا بلکل بلکل صاحب کیا بتائیں کہ اس طرح کی اگر فیلڈنگ ہوگی تو نراشا تو ہمیں بلکل ہوتی ہی ہوتی ہے بلکل بلکل بلے باز کا منوبل پھر ساتھوے آسمان بر ہوتا ہے اگر اس طرح کی فیلڈنگ سالنے والی ٹیم کرتی ہے پھر وہ کھل کے کھیلتا ہے یہ چلی گئی تھرڈ مین کی دشاہ میں یہ بال ناصر اس کے پیچھے دور میں ہے جی رجائے گی یہ بال اور دورن آسانی کے ساتھ دونہ ہی بلے باز دور کر کے اس پیچھ کر لیں گے پورے پھئی اس عور میں اگر اریب کا آور دیکھا جائے تو اریب انہیں بڑھیا بالنگ کی ہے اور انہوں نے موقع دلائے ہیں حالانکہ ایک نو بال انہوں نے ضرور ڈالی جس پر وکٹ ان کو مل جاتا دوبارہ بغتوا دے اسکور پہ سوٹر ریک یہ باؤنٹری لائن پار چلی جائے گی یہ بال تھرڈ مین کی دشاہ میں چار رن ایک کم کریے ایک شورٹ تھا جتے بھی آئیں اوور کی ہوئی سماپتی پانچ اوور سرسٹ رن بینہ کسی نقصان کے گزرولت تھانا کا اسکور سرسٹ رن ہو چلے ہیں اب پانچ اووروں سے بینہ کسی نقصان کے سرسٹ رن سکسٹی سیون اور ملنگا اپنا پہلا آور لے کر کے آئے ہیں ٹیم کے لئے چھٹا آور بڑھیا بول شورٹ لینا ضرور چاہتے تھے قرارہ پر ہار کرنا چاہتے تھے لیکن کامیہ بھی نہیں بھی بھائی بلے باز مکل کو ایک بار پھر چلڈر ہلا بھی نہیں شاید وہ گراؤنڈ میں ہے بھی نہیں اس کو دکھائی نہیں دی یہ بول اس طرح سے اس نے جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے تو شاید میں ہوئی نہیں گراؤنڈ کے اندر آپ مجھ سے غلط کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح سے یہ شورٹ لگتا ہوا باؤنڈری لین کے پار چار رن تعریف کرنے ہوگی بلے باز کی خوبصورہ شورٹ مکل کا کوئی موقع نہیں فیلڈنگ میں تھوڑی سی تبدیلی اگلی باز اگلی باز ملنگا کی مکل کے لیے اچھی باز اس بار بھی چوک گئے قرارہ پرہار کرنے کی کوشش تھی لیکن باز ہلکا سٹن کرتی ہے ملنگا کی اور ٹوڈ باز دشان اس بار فیلڈر موجود ہے کیا باؤنڈری کے جو فیلڈر تھے وہ اب ہلے ہیں جب بول ان سے دس میٹر پہلے رہ گئی تھی یہ حالات ہیں ان فیلڈروں کے شاروخ ہیں وہاں پر فیلڈر اب آئے ہیں سٹرائک پر نتین ارچٹیا یہ ناصری کی آواز آپ سن رہے ہوں گے برابر اپنے پلیئروں کو جو ہے پروت ساہیت کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اور ان کے انرڈری بھرتے رہتے ہیں لیکن انرڈری کچھ زیادہ ایکسٹر ہو جاتی ہے جو بھلی نکل جاتی ہے اگلی بال سامنا کریں گے نتین چھٹیا ملنگا کیس بال کا پرہیا شاٹ کرارا شاٹ کیا یہ کیچ ہو پائے رہا اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ یہ ہے نیشنل اے کی ٹیم جس کی فیلڈنگ کا کوئی جوابی نہیں ہے جس کی فیلڈنگ کا کوئی جوابی نہیں ہے ایک آسان سا کینچ شاویز نے چھوڑ دیا وہاں پر بھائی واہ مزہ آگیا درشکو مجھے یہ فیلڈنگ دیکھ کر کے بہت ہی شاندار فیلڈنگ جتنی تاریف کی جائے کم مائی نس میں چلی جائے کی ٹین پرسین اس طرح کی فیلڈنگ نراشہ ہوتی ہے وکیل صاحب جب اس طرح کے پلیئر باؤنڈری لینڈ کے پار ہمارے سر کے اوپر سے نکل گئی چار رہے کیا کرے اس میں بولر وکیل صاحب اس میں کیا کر سکتا ہے بولر جب موقع بناتا ہے بولر یہ بہت اچھا آور بنایا تھا ملنگا کس سے حالانکہ امید نہیں کیونکہ کرکٹے بہت کم کھیل رہا ہے لڑکا لیکن بہت اچھا آور بیٹ رہا تھا آخری بول پر باؤنڈری آ کر ساری بھرپائی ہو گئی آور بھر کی لیکن اس سے پہلی جو آخری پانچوی بول تھی شاویز ایسا فلٹر ہے نہیں قادر بھائی ٹیم کا اس طرح فلٹنگ کا حالانکہ گراہ ضرور ہے لیکن شاویز اچھے فلٹروں میں شمار ہے لیکن جب یہ دیکھنے والی چیز ہمیشہ سے دیکھئے گئے یہ بات ہے کہ جب ٹیم کا منوبل ڈاؤن ہوتا ہے نا تو اچھے کھلاری بھی جو ہے ان کی کیا کہتے ہیں اس کو گہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے گھن بھی پستا ہے شاویز بھی بس دماغ میں پتا نہیں اس سمعے کیا چل رہا ہے کھلاریوں کے کیونکہ وکیٹ نہیں ملا ہے چھے آور ہو گئے ہیں اور میچ نکل رہا ہے تو ایک طرح سے نروس نیس یہاں پر دکھائی دے رہی ہے وکیل صاحب اس طرح کے کئی مجھے میچ یاد ہیں اور ٹیموں کے بھی اپنے ٹیم کے ساتھ بھی کہ اس طرح کے جب میچ اس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ چھے آور ہو چکے ہیں اور وکیٹ ابھی ایک بھی نہیں گرہا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار کہ اگر ایک وکیٹ یہاں سے ٹیم کو مل جاتا ہے تو اس کا منوبل بہت اوپر پہنچ جاتا ہے اور بیک ٹو بیک ایک تو وکیٹ وہ اور بھی لیلتے ہیں کیا اس کی ہم امید کر سکتے ہیں نیشنل اے سے چوبیس بولوں میں اب رن چاہیے ہیں تیتیس عریب لالا اگلا آور لے کر کے آئے ہیں عریب لالا یوہ بولر ہے تیز بولر ہے لیکن کمی ایک ہے کہ وہ اپنے آور میں ایک یا دو نو بول تو کم سے کم ڈالی دیتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا آور ان کا جاتا ہو پچھلے ایک گرر دو سال سے جو ان کا نو بول والا آور نہ جاتا ہو خاص طور سے پہلی بول تو ان کی نو بول ہی ہو جاتی ہے چلیے ابھی بھی ایک بار پھر عریب تیار ہیں سامنا کریں گے چھٹیا ایک بار پھر سامنا کریں گے عریب کا چھٹیا اور کیا یہ اوہ اوہ پھر وہی فیلٹر ہے وہاں پر وہی اس فیلٹر کو تو میرے حضاب سے باہر بٹھا دینے چیئے مجھے یہ فیلٹر ہی نہیں لگتا ہے اس نے بیٹنگ ضرور اچھی کہے لیکن فیلٹرنگ کے مطلب کا پیلئر نہیں ہے میرے سمجھ سے تو وکیل صاحب آپ کیا کہیں گے ہاں تھوڑی سی سستی ضرور ہے شارک کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ فیلٹرنگ کے ماملے میں اس کا تھوڑا سا ڈاؤن ہی رہتا ہے تھوڑا سنیبل کے زیادہ ڈاؤن رہتا ہے اتنا ڈاؤن رہنا کسی بھی فیلٹر کے لیے جو گراؤن میں موجود ہو وہ کرکٹ کا پیلئر نہیں ہو سکتا چلیے بارا میچ پر واپس آتے اب یہاں سے رہ گئے 32 رنج جیتنے کے لیے یہ ہوا میں بال ہے اس بار اور بال اور اس بار مل جائے گی سفلتا جس کا بہت دیر سے انتظار تھا بلکل بلے کا ٹو لگا اور سیدھا عریب کے پاس یہ بال گئی بال اچھی تھی پچھلے عور میں بھی عریب نے ایک موقع بنایا دو موقع بنایا تھے جس میں ایک نو بول ہو گئی اور ایک کیچ شوٹا تھا ملنگا نے بنایا بلکل کیچ نہیں کیا یہ بات بلکل حقیقت ہے کہ موقع کو انہوں نے کیچ نہیں کیا انہی تھا ریجلٹ اس ٹائم کچھ اور ہوتا ابھی بھی موقع ہے یہ ایک اور بلے باز ہیں بہت اچھے بلے باز بتایا جا رہے ہیں تو اس کے بعد اگر ٹیم کے اندر حالانکہ اور بھی کئی اچھے بلے باز ہوں گے لیکن اگر یہ ایک یا دو ویکٹ یہاں سے اور نکال لیتے ہیں تو ٹیم میں پورے میچ میں بنے رہیں گے ٹورنمنٹ میں بنے رہے گی ٹیم نیشنل دیکھنے والی بات اب یہ ہے کہ ٹورنمنٹ میں موقع راسی کے بی پی ایل سیزن ٹو میں نیشنل کا سفر یہی آج ختم ہو جائے گا یہ آگے چلیں گے ابھی بڑی کشما کشما ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سکسٹی اور فورٹی کا جو پرسینٹیز میں دے رہا ہوں وہ سکسٹی پرسینٹ ابھی ویپکشی ٹیم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بنی رہے گی اس ٹورنمنٹ میں جیسا ہمارا ابھی تک کا پردشن رہا ہے لیکن یہ کرکٹ ہے اور اس میں امید لاسٹ بال تک نہیں چھوڑنی چاہیے اریب ایک بار پھر اجیت آئے ہیں اگلے بلے باز اور بڑھیا آل ڈاؤنڈر کہلاتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے اور چھیتر میں نام ہے ان کا جیت کا شوٹ دیکھتے ہی بنتا ہے کہ واقعی قابل تاریف ہیں یہ بلے باز بلکل جیسی بول اس طرح کا انہوں نے شوٹ اور پریاس انہوں نے کیا سنگل لن لینے کا اور اپنے ایک جمع ہوئے اور ایک بہترین بلے باز کو اس ٹائک پر آمنترت کیا سلٹ آز بال کیا کوئی کیچ لے پائے گا فرمان وہاں پر موجود ہیں جی نہیں چھے رن ان کی پہنچ سے کافی دور چھے رن ٹائمنگ کے ساتھ جمپ نہیں موقع تھا ایک بار اور اس بار بھی باؤنڈری لینڈ کے پار چلی جائے گی یہ بول چار رن اسی دشاہ میں تھوڑا سا اور ڈیپ تھا اور باؤنڈری لینڈ کے پار چار رن خوبصورہ شوٹ چھٹیا گا اب میچ کہیں نہ کہیں ستر اور تیس کا رہ گیا ہے نیشنل کے لیے ستر پرسینٹ جو ہے گزرولا موائی کی ٹیم کے پکش میں اور تیس پرسینٹ نیشنل کے پکش میں اور اس بیچ ہمارے اسکورن نے بتایا کہ چھٹیا گی فیپٹی ہو گئی ہے اس بار ایک اچھی بول بلوک ہول میں ڈالی گئی آسانی کے ساتھ اس بول کو کھیلا اور ایک رن مکمل کر لیا دونوں ہی بلے بازوں نے اوور کی ہوئی سماپتی نپے رن سات اوور اٹھارہ بول اور بیس رن چاہیے جیت کے لیے دس وکٹ ان کے ہاتھ میں میرے حساب سے اب اس میچ کی آپچارکتہ ہی رہ گئی ہیں ملنگا ایک بار پھر لاسٹ امید اس میچ کی ملنگا اور لاسٹ امید نے کیا کارنامہ دکھایا پہلی بول وائیڈ بول اور بائی کے چار رن باؤنڈری لائن کے پار اب شاید اوپچارکتہ شاید نہیں میرے حساب سے تو کنفارم اوپچارکتہ ہے وکیل صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس پر کوئی ٹپڑی گرے کہ آپچارکتہ ہیں یا آپچارکتہ بھی نہیں بچی ہیں ایک رن اب صرف جو ہے اور پورے کرنے والی بات ہے کہ اگر میچ بیچ میں چھوڑ کے جائیں گے تو اچھا نہیں ہوتا باقی کوئی کچھ نہیں بچا اس میچ میں نیشنل کے لیے نیشنل کا سفر یہی ہوا مکمل اس ٹونمنٹ میں بانڈری لینڈ کے پار چلی جائے گی شاید یہ وال فیلڈر وہاں پر ہے موجود لیکن کوئی فائدہ نہیں اس فیلڈر کا کیونکہ جس طرح کا اس طرح ہے فیلڈنگ کا آج کے ٹائم میں نیشنل کا اس کا کوئی فائدہ نہیں بانڈری لینڈ کے پار چار رن پھو سورت شاٹ پندرہ بولوں میں دس رن میں نے سات یا آٹھ بولوں کی بہنشے ماری کی تھی ابھی ایک پلیئر سے کہ آٹھ بول پہلے جیت جائے گی یہ ٹیم اور اسی پر کام چلتا ہوا بڑیا شاٹ بڑیا پرہار بانڈری لینڈ کے پار چلا جائے گا یہ بھی چار رن کے لیے بیک ٹو بیک دو بانڈری کرارہ پرہار کیا خوبصورت یہاں پر بیٹنگ ہو رہی ہے گزرولہ موائی کی طرف سے شاندار کسی بھی ٹورنمنٹ کا سفر نیشنل کے لیے صرف تھرڑ یا فورڈ راؤن تک رہ گیا ہے کسی بھی ٹورنمنٹ کا خوبصورت شاٹ شہرن جی نہیں وہاں پر آدل ہے موجود اچھا کیچ کوئی فائدہ نہیں اس کیچ کا پہلا وکیٹ کا پتن ساری دوسرے وکیٹ کا پتن لیکن کوئی فائدہ نہیں چلیے دوستو ایک بار پھر دوبارہ سے میچ میں آتے ہیں اور اگلی بال ایک سو چار رن تین وکیٹ کے نقصان پر آٹھ اوروں کی سماپتی کے بعد گزرولہ موائی کا اسکور شاروک آئے ہیں اپنا اگلا آور لے کر کے کور کی دشاہ میں کھیل دیا ہلکے ہاتھوں سے کٹ شوٹ ایک رن مکمل اپنے ساتھی کو دی سٹرائک شاروک نو آور لے کر کہا ہے ٹیم کے لیے اور اپنے لیے پہلا آور اور اس میچ کے بعد بڑا ہی شاندار میچ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس بھی ایک اچھی بال دس بول پانچ رن ایک اور وکیٹ کا پتن نو بول پانچ رن شاروک شاروک اگلی بول کریں گے نے بلے باز لالیت کو لو فیلڈر لگایا ہے آگے اور آدل ہے وہاں پیچھے کیا یہ ہو جائے گا کیچ جی ہاں ایک اور کیچ ایک اور وکیٹ ایک اور وکیٹ کا پتن یہاں پر اب افسوس ہو رہا ہوگا ان نیشنل کے پلیروں کو کہ ہم سے گلتی جو فیلڈنگ میں ہوئی ہے کیچ چھوڑ کر کے ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں اب ان کو باہر لے کر جائے گی باہر کا راستہ وہ ہی دکھائے گی جو ان کی فیلڈنگ کا اس طرح تھا اوپر کے دو بلے باز تھے سامنا کریں گے شارک کا یہ کیا کیچ ہو پائے گا جی نہیں کیا ہو پائے گا کچھ ہو سکتا تھا ابھی بھی وکیل صاحب اگر یہ کیچ ہو جاتا لیکن ہونا ہی کیا ہے اگر جب تک چھٹیا ہے پیچ پر موجود وہ ایک بال ان کو چاہیے اور بنا دیں گے وہ چھہرن کیا اس طرح ہے اس ٹیم کا درشا کو کمنٹس کر کے ضرور بتانا مجھے پتا ہے آپ کے کمنٹس بہت کڑوے ہوں گے لیکن میں ان کو سویکار ہوں گا چھوڑ دے بیٹے شاواز میری بات یہی سے مان لی اس نے اور کیا شاندار جی ترجت کی ہے اس ٹیم نے اور درشا کو کہتے کو ٹھکانا نہیں ہے مدہ آ گیا بہت ہی خراب پردشن بہت زیادہ خراب پردشن یہاں پر نیشنل اے کا جتنی تاریف کی جائے خرابی میں اتنا ہی کم زبردست خراب پردشن کمنٹس کر کے ضرور بتائیں دوستو ویڈیو اور میرے وکیل صاحب کا بھی سن لو یہ بس اپنے گھری جیت سکتے ہیں اپنے گھری جیت سکتے ہیں ہر مہینے ٹونیمنٹ کروالی اگر ہو یہ مہین جیتتے رہنگے فائنل اٹھا دے رہنگے بہت بہت خراب بہت زیادہ خراب جو ان کا نام ہے جس طرح سے اس طرح کی انہوں نے نہ بیٹنگ کی ہے نہ فیلڈنگ کی ہے اور بولنگ کو میں نہیں اس میں دوش دوں گا کیونکہ ان کا ساتھ فیلڈنگ نے نہیں دیا بہت زیادہ گرہ ہوا اس طرح فیلڈنگ کا مجھے بھی یہ لگ رہا سب سے زیادہ خراب جو پڑیشن کا فیلڈنگ کا ہے بہت زیادہ خراب کیونکہ یہ روستن بھی اچھے فیلڈنگ ہیں مگر بتائیے سیدھے سیدھے کین چھوڑنا ہے کئی کین چھوڑے ہیں کئی ڈیسیزن گلت رہے لیکن اس کے باوجود بھی میچ میں بن سکتے تھے خراب فیلڈنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو انہوں نے میچ سب کر لیا باہر چلیے دوستو پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ اور کسی میچ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گوا میں آپ کے سامنے میں آپ کا اپنا دوست عبدالقادی رو میرے ساتھی کومنٹیٹر ایڈوکیٹ اسامہ ساب ویڈیو کو لائک کر دیئے گا شیئر کر دیئے گا اور ہمارے اس چینل کو نئے جنڈنے والے درسک سبسکرائب کر لیجئے گا بہت بہت شکریہ آپ سبی کا اس پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے جائے ہند جائے بھارت